دو ہزار چوبیس لوگ سبا چناو سے پہلے اتر پردیش کی سیاست میں بھی کچھ بڑے بدلاو دیکھے جا رہے ہیں کیا رہنے والا ہے دو ہزار چوبیس سے پہلے اتر پردیش کا موڑ انہی پر بات کرنے کے لیے نشات پارٹی کے عدیقش اور کیبنٹ منتری سنجنشاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اتر پردیش کی سیاست میں کچھ بڑے بدلاو ہونے والے ہیں کچھ ہو چکے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ جو بدلاو ہو رہے ہیں چوبیس کا چناو کس طریقے سے رہنے والا ہے انجی کے لیے دیکھتے ہیں اتر پردیش میں چھ سال پہلے کیا تھا اور چھ سال بعد دیکھئے بہت بدلاو ہے محفیہ گائب ہو گئے جتنے بھی افرادی تھے باہر ہو گئے انویسٹر ان ہو گئے ہر جاتی ہر دھرم کوئی بھی ایسی ہو جنا نہیں اتر پردیش کے لیے مچ منترالے الگ ہو گیا مچواروں کے لیے الگ سے پالسی بن گئی اب ان کے لیے ایک مہنے بعد کمیونٹی جھال ہوگا سکچا ہوگا ان کا گھر ہوگا ان کے لیے محلاؤں کے سادی بیوات کیونکہ ان کے بچوں کے پر کوچنگ کے لیے فریس کے لیے ہیں ان کے سب بارہ پرکار کی بیوستہ دے کر انہیں ہیں مطمئنٹری سمپدہ اوزنانی سعاد راجبور یہ ساری اوزنان سے آج کے دل میں ستر سال سے ستائے گئے لوگ ہیں جس طریقے سے امپرکاس راجبور پہلے انڈیے کا ہستاتھ چھوڑ کر سماجوادی میں چلے گئے اب دوبارہ پھر آپ کے ساتھ آگئے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اس چیزوں کو بھی کہیں نہ کہیں اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ راجبور جی جب ستہ کی بات آتی ہے پریورتن کی تو انہیں لگا کہ سماجوادی کی سرکار آرہی ہے تو ادھر چلے جائیے لیکن اب آگے کے اندر میں دیکھ رہا ہے کہ نہیں سرکار بنے گی تو وہ پخش کے تو فیر ایک بھاجبا کے ساتھ آ لیئے تو کیا آپ اسے افسرواد کی راجنیتی دیکھتے ہیں ان کے لئے افسرواد ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگ ہم لوگ سماج کے سوا کی راجنیت کرتے ہیں اور سماج کے لئے نیت سے نیت بنواتے ہیں نیت صحیح رکھ کے راجنیت کرتے ہیں اور نیت بنواتے ہیں اسی لئے مچوہ سمدائی کے لئے ہم نے نیت بنوائی اور نیت بنواتا کر ہوں ناہم بکاج کی مدہارہ ملا راجبار بھائیہ کے مددہ ہمارا مددہ ہے ہم لوگ آئے ہیں تو مل کے سال کریں گے اور صحیح دیشہ میں چل کے کام کریں گے اور ہم جو بھی ہمارے نیتیوں سے سمرتد کرتا ہماری انڈیے کی جو بیچار دارہ اسے سامت ہوتا ہے اور نیچلے پاودان پر رہنے والے کو بکاک کی مدارہ ملانا چاہتا ہے وہ جو آتا اس کا سواگت ہے اور کم کن پرستیتیوں میں کہاں رہا ہو ان کی پرستیتیاں رہی ہوں گے اکلیش یادو لگتار ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر تمام طریقے کے ویڈیوز ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اتر پردیش کے اندر مہلائیں سرخشت نہیں ہیں بلاتکار ہو رہے ہیں کانون اس تھا جو ہے وہ دھوست ہو چکی ہے تو ایسے میں سر کیا مانا جائے کہ اتر پردیش کے اندر رام راجی کی بات کرنے والی آپ کی سرکار آپ کا جو گھٹ بندن ہے وہ ایسے جو موقع آتے ہیں ایسی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں ان سے کیسے پار پاپائے گا گھٹنائیں ہوتی ہیں اور گھٹنائیں ہوتی ہیں اور گھٹنائیں ہوتی ہیں اور ہمارے سمیں میں کیسے گھٹنائیں ہوتی ہیں دونوں میں بہت انتر ہیں تب آپ ہی کا اخبار ٹی وی چینل سب چلتا تھا تب ان کی سرکاریں بنتی تھی کہ کتنے دبنگ کس نے کیسے لوگ آئے ہیں اس میں اس کا اخبار اب آئے ہیں کہ کتنے ڈاکٹر کتنے انجینئر کتنے وکیل کتنے سائنٹک کتنے لیکھاک ہیں کتنے دھاپک ہیں کتنے مہلائیں ہوا ہیں نوچوان کسان ہر جاتی ہر دھرم کے لوگ ہیں تو اس سے کیا ہوتا کہ سب کے لئے کام ہوتا اور سرکم ہوتا ہے تو آج ویپکش کا تو دھرم ہے آروپ لگانا ان کا تدائید تو بنتا ہے ان کا دھکار بھی بنتا آروب لگانا لیکن آروب لگانا اس پہلے یہ بھی دیکھنا کہ ان کے س lender میں کیا تھا انہیں تو یہ کہنا چاہیے key میں نے بیکاraction کے لئے اترپردیش میں یہ کیا تھا کیونکہ یہ دیکھے اترپردیش کو بیکا toilets چاہیے جب دو بکست ہو جاتے جو پردیش بکست ہو جاتے ہیں یہ گھٹنا ہے اس پر بند ہو جاتے جو بھیکاس سل دیش ہیں آپ دیکھ لو کیسے ہیں اور جو اب ایک سل دیش ہیں اس میں کیسے ہیں سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے کن سرکار بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کی بات کرتی ہے لیکن وہیں اسی منیپور میں آپ دیش کے اندر ایک حصہ ہے جس میں محلاؤں کے ساتھ اس طریقے کی حرکت ہوئی تو اس طرح آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں کسی چھتر اور کسی راج کو پورا پردیش اور کسی دیش پر دوسرے پردیش پر اس قیام اس کو عروفت نہیں کرنا چاہے وہاں کا اچھیتر بات وہاں کے لوگوں کے رہن سہن وہاں کے جو بھاگولی کی صحتیتیاں ہیں اس کو دیکھ کر آندولن کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے اندر آندولن کیے نہیں جاتے بلکہ کراے جاتے ہیں میں بھی آندولن کیا ہوں اور ہم بھی آندولن کے نیتا رہے ہیں آندولن کیا ہوتا اور ک conquist participated ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ اس میں کون کرا رہا اور کہاں سے ہو رہا سب کو پتا چونکہ الیکشن ہے دوہزار چوبیسے ہم بھی الیکشن کے سمیہ آئے تھے الیکشن کے سمیہ اندولن کیا تھا دوہزار اندولن کیا تھا دوہزار اندولن کیا تھے اور ہم نے ایک مددے کیا تھے اور مددے کو جن لوگوں نے کچلنے کی کوشش کی تھی اس مددے کو اس کی فائلے گائب کرا رکھی تھی پتہ جلا کی ہم نے آیا کچھوٹی پر جب اکیل بن گئے سڑک سے سڑن میں آگئے تو سڑک پر تو اکالت کرنا آ سڑک پر تو اکالت کرنا بہت کٹھن ہے کیونکہ سڑن میں آپ بینہ پرمار کے بول نہیں سکتے اب پرمارک دستاویے جب ہی کٹھا شروع کرنا تو بہتا جلا کانگریس سب سے بڑے دوسری ہے کہ فائلی گائب کرا دیتی سپا بسپا اس سے بڑا دوسری ہے کہ جن کے نام پر سرکار بنای جس کی جتنی سنکھیا باری اس کی حصے داری جن کا پچھنوں کے نام پر ہمارے اتپچھنوں کے نام پر سامیل کریں گے اس آرچھن کی فائل کو سہجوک سے گائب کر سڑن میں آواز اٹھانا اس پر بیروت کرنا اسے لگتا ہے کہ سڑک کا اندولن سے بڑا اندولن سڑن کا اندولن ہوتا تو سڑن کے اندر اندولن دیش کے بکاس کے لیے ہونا چاہیے ہر جاتی کے بکاس کے لیے ہونا چاہیے آخری جاتیاں جو لڑ رہی ہیں اس کا اس کا اس کا اصلی میں دوسری کون ہے جس کے آت میں ستر سال ستہ رہی ہے پردھان منتری بہت لمبے سمیں بات بولے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ پردھان منتری کو جانکاری نہیں ہوگی کہ ویڈیو آ رہا ہے تو جیسے ویڈیو سامنے آیا پردھان منتری جی بھی آگے بولنے کے لیے بھاوک بھی ہوئے اور کہہ رہے کہ منگ میں گصہ بھی ہے ویپکش کہہ رہا ہے کہ جان بوچ کر جو ہے ستہ کو کیندر بنا کر کے یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں گرہ منترالے کہاں ہیں کہاں آئی بھی ہیں تمام چیزیں ہو رہی ہیں سرکش ایجنسیاں کہاں ہیں تو اس سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور ویپکش جو ہے سنسط نہیں چلنے دے رہا ہے بس آخری سوال جب میں آندولن کیا تھا اور میرا ایک بھائی مارا گیا تھا اور ہمیں لوگوں کو تین سو دوگ ملجیم بنایا گیا تھا پھر جی اور سمیں لاکھوں لوگ تھے لاکھوں لوگوں کو سامنے گولی چلائی ہو ہمیں مارا گیا ہو اور ہمارے ساتھ انیہا ہوا ایک مچھوہ سمدائی کو لوگ اور وہ بھی وہ دیش کو آجاد کرانے والے لوگ ہیں جس کی آواز صدن میں اٹھتی رہی ہو اور جس کی فائلیں ہم انسوچیت جہاد کے حق دار ہیں یہ ہمارے پاس آرچھن کے لیے آلیڈی پہلے سے ملپ سمبیدھان میں لکھا ہوا سمبیدھانی کادھکاروں کے لیے لڑائی رہ رہے تھے تو کیا ان لوگوں نے بولا تھا ان کے پردان منتری نے کیا ان کے مخمنتری نے ٹوئٹ کیا تھا کیا ان لوگوں نے کبھی ہم لوگ مچھواروں کے لیے ساتھ کیا تھا دیا تھا دیش کو آجاد کرانے والے لوگ ہیں کریمیلل ٹرائیف شہیٹ انکوائری کمیٹی انیس سو انچاس پچاس کے انسار پانسو اٹھتر جاتیوں نے دیش کو آجاد کرائیا جسے کریمیلل کاش گھوشت کیا تھنگرے جو نے کانون بنا کر ان کی جل جنگل جمین چھینہ تھا وہ پھر سے دب جائے اس لیے بپکش کے لوگ جو ہے جب سے میں اُبھاڑنا شروع کیا ہوں کہ پانسو اٹھتر جاتیوں کو سممان ملنا چاہیے چاہتر پرکار کا ریجرویشن دینے بہوستہ دینے کی بات کی گئی ایک سو ترانبے جاتیوں نے اتر پردیس میں ہیں ہر پردیسوں میں ایسی جاتی ہیں جن کے کانون بنا کر انگریجوں نے اوجادا تھا انہیں سممان ملنا چاہیے تھا کیا یہ لوگ صدن میں کیے آواز اٹھایا آٹھ گھنٹے سولہ منٹ اور یہی کانگریج تھی ہے اور یہی میرا کماری جیسے میں لوگ صوادق تھے ان دیش کو آجات کرانے والے جاتیوں کو فائل میں ان کو کونے دان میں ڈال دیا اس موہ سے بولتے ہیں کہ پردان ملنا چاہیے کامسینگ مارے پردان منٹری چنتا کرتے ہیں بولتے ہیں گری منٹری چنتا کرتے ہیں بولتے ہیں ان لوگوں نے کیا بولا بولی ہوئی چیز کو فائل کو ختم کر دیا کیا وہ 193 جاتیاں جو روڈ پر پائپ لائن میں گھوم رہی ہیں اس کا دوسری کون ہے دیش کو آجات کرانے والے سمبیدان دے دیا ستر سال سے ملائی کھا رہے ہیں اس کو اگر ادھکار دینے کے لئے موڈی اور انڈیا آ رہی ہے تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا وہ 193 جاتیاں جیسے جن جاگیں گی ان لوگوں کو گاؤں سے کس طریقے جن کا حال ہوگا وہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں 31 اگست 1952 کو ہم آجاد ہو تھے 193 جاتیاں 5 سال 16 دن آجاد بھارت میں گولام تھی اس میں کانگریش کی سرکار تھی اور کانگریش کی سرکار ستر سال تھی ان کو نظر نہیں آ 193 جاتیاں روڈ پر گھوم رہی پائپ لائن میں وہ آواریا مواریا کے نام سے ان کے کرمیل کارک گھوشت کر کے پولیشنی پٹائی کر رہی ہیں پورے دیش میں ایسے جاتیوں کو کون چھوڑا کیوں انسوچید جات انسوچید جن جات کے لوگوں کا بکاس نہیں ہوا وہ تو 10 سال کے لیے آرچھڑ تھا 10 سال تک پڑھا لکھا کے نوکری دے دیتے تو آج کے دن میں ایکسٹینسن نہیں کرنا پڑتا آج سپریم کورڈ ہائی کورڈ 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 نہیں کرنا پڑتا بیماری کون پالا تھا یہی پالے تھے آج کے دن میں بیماری یہی پالے ہیں دوائی آکٹر سنجے ہیں انڈیا دے رہی ہے ان تالیس پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں ابھی دیکھئے گا وہ بینہ دولہاک برات ہے اس میں سے کتنے لوگ بھاگ کے آئیں گے کیونکہ موڈی نے کہا ہے کہ کسی جاتی دھرم اور کسی چھتر کا جو کوئی سوشڑا رنیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ جو بھی کوئی دکت ہوئی ہے تو ان کی بیوستہ وہ لڑائی لڑکر دل بنائے ہیں تو ان کی سمسیوں کا سمادھان راجنیتک روپ سے سمبیدھانک طریقے سے پراتیمتہ کے آدھار پر ہونا چاہیے وہ پیچھت نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اس سمسیوں کے سمادھان کے لئے دل بنائے ہیں اس لئے ان ڈیا کے سرکار بنائے ہیں اور دیرے دیرے سمسیوں جس کی چنتہ پردھان منتری کرتے ہوں نسچی تروس کے سمسیوں کا سمادھان